ایک ہزار کے ساتھ پھر ستر ستر ہزار اور ساتھ جائیں گے ان میں سے ہر ایک ہزار کے ساتھ پھر ستر ستر ہزار اور ساتھ جائیں گے میں حدیث ترمزی حدیث حسن ہے اس حدیث کو امام ترمزی نے روایت کیا ابن ماجہ نے روایت کیا امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا اسناد حسن کے ساتھ امام ابن ابھی شہبہ نے روایت کیا اور امام حافظ ابن جرسکلانی سمیت بہت بہت جسیر نے بے حساب روایت کیا حافظ ابن کسیر نے روایت کیا آپ سمجھ گئے بات کو اب یہ ان کا درجہ یہ ان کا درجہ ہے اب اگلی بات یہ تو ستر ستر ہزار ہر ہزار کے ساتھ جائیں گے جب آقا علیہ السلام نے یہ خبر سنا دی تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر بیٹھے تھے سیدنا فاروقی آزم بیٹھے تھے میں مسند احمد بن حنبل سے اب یہ حدیث سنا رہا ہوں اگلی اور یہ مسند ابو یالہ سے اور اس حدیث کے راوی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو خود ہیں مسند احمد بن حنبل مسند ابو یالہ انبی بکرین صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کہ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت میں ستر ہزار لوگ ایسے مجھے دے دیئے ہیں مجھے آتا نہیں آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے ایسے پیارے ایسے لوگ میری امت میں مجھے دے دیئے ہیں ستر ہزار جن پر حساب و کتاب نہ ہوگا وجوہ ہم قل قمر لیلت البدر اور قیامت کے دن چودمی رات کے چاند کترے ان کے چہرے چبک رہے ہوں گے اور وہ اپنے ساتھ ستر ستر ہزار لے کر جائیں گے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ نے جب یہ دیا تو آپ نے زیادہ نہیں مانگا پوچھا آقا مزید زیادہ نہیں مانگا تو فرمایا فستذت ربی جب اللہ یہ دے چکا تو میں نے مزید مانگا میرے مولا میری امت کے لیے اور دے فزادنی ما کل واحدن سبین آلفا اللہ نے کہا مصطفیٰ تو نے مانگا ہے اور تو لے یہ جو سارے اولیاء بغیر حساب و کتاب کے کتار اندر کتار جائیں گے اب یہ دیتا ہوں ان میں سے ایک ایک ولی ایک 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 طلعہ اپنے ساتھ پھر ستر ستر ہزار لے کر جائے گا ایک ایک اپنے ساتھ ستر ستر ہزار لے کر جائے گا آقا اسلام نے فرمایا اور پھر عبد الرحمان بن نبی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں سیدنا فاروق یعظم بھی مجلس میں بیٹھے ہیں فقال عمر یا رسول اللہ فہل لست ازتہو آقا اللہ سے آپ نے زیادہ نہیں مانگا تو آقا نے فرمایا قَدِسْتَزَتُّهُ فَاعْتَانِمْ مَا كُلِّ رَجُلٍ سَبِينَ آلْفَا میں نے زیادہ مانگا تو اللہ نے مجھے آتا کیا کہ میرے محبوب اب پھر یہ لے لے کہ ہر شخص ان ولیوں میں سے اپنے ساتھ ستر ستر ہزار مریدوں کو لے کے جائے گا اگر وہ ان کے نقش قدم پہ چلیں گے ان سے سچی محبت رکھیں گے ان کے طریق پہ چلیں گے اتباع کریں گے اس وہ حصیرت اپنائیں گے ان کی تعلیمات پرمل کریں گے راتوں کو اٹھنا سیخیں گے ان کی طرح اللہ سے لو لگانا سیخیں گے ان کی طرح امن اور محبت پھیلانا سیخیں گے ان سے طرح نفرت رکھ سے انق ہو جائیں گے ان کی طرح اگر ان کے بھن جائیں گے تو پھر وہ ایسے ستر ستر ہزار بغیر حساب و کتاب کے بازو پکڑ کے ساتھ لے جائیں گے بازو پکڑ کے ساتھ لے جائیں گے یہ حدیث پاک میں یہ بات آگئی حدیث پاک میں اب ان لوگوں میں سے جو بازو پکڑ کے لے جانے والے ہیں جنت میں ان میں بہت سے ہوئے مگر چونکہ آج ایک ذکر ہو رہا ہے حضور خاجہ خاجگان ولیہ ہند سلطان ہند حضور خاجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو میں نے چونکہ کہا کہ یہ لوگ اللہ کے ذکر کی چاہدی ہیں انہوں نے لاکھوں لوگوں کے دل کے تالے کھول کے اللہ کے ذکر سے ان کو روشن کر دیا اور جب ان کا وصال ہوا حضور خاجہ خاجگان کا خاجہ اجمیر کا شیخ عبداللہ مددس دہلوی اخبار الاخیار میں بیان کرتے ہیں محقق میں کمزور کتابوں کی بات نہیں دے رہا ہوں شیخ عبداللہ مددس دہلوی وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان کا وصال ہوا حضور خاجہ اجمیر کا تو دنیا نے دیکھا ان کے ماتھے پر نور کے لفظوں سے لکھا تھا لکھا تھا حبیب اللہ ما تذہب اللہ جس نے دیکھنا ہو خدا کا محبوب ہے دیکھ لو خدا کا محبوب تھا خدا کی محبت میں چل بسا اور خدا کا عاشق تھا خدا کے عشق میں چل بسا اب حضور خاجہ اجمیر یعنی عالم یہ حضور خاجہ محیر الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ عالم یہ کہ خود فرماتے ہیں کہ میں سمرکند گیا مقام مقام یہ کہ سمرکند گیا حضرت امام ابو اللہ سمرکندی کے محل اور مزار کے قریب وہاں ایک مسجد بن رہی تھی اور کچھ مولوی جگڑ رہے تھے ان کے ساتھ مسجد بنانے والے نے جو سمت رکھی تھی کعبے کی کعبے کی سمت رکھی تھی قبلہ کا رخ کچھ لوگ جگڑا کر رہے تھے ان سے اور وہ کہہ رہے تھے کہ تم نے قبلہ کی سمت غلط رکھی ہے وہ کہتا تھا نہیں صحیح ہے وہ کہتے تھے غلط ہے وہ جگڑے کر رہے تھے میں سنتا رہا پھر میں آگے بڑھا میں نے ان کو پکڑ کے کہا بھئی صحیح رکھی ہے سمت اس نے یہی سمت کعبہ ہے وہ لوگ میری بات نہیں مانے جگڑا تقرار کرنے لگے جب تقرار بڑا تو میں نے جگڑا کرنے والوں کو گردم سے پگڑا اور آگے کر کے کہا کہ چاہتے ہو تمہیں کعبہ دکھا دوں انہوں نے کہا دکھاؤ میں نے انہیں کہا میری انگلیوں میں دیکھو پکڑ کے آنکھیں کھلوائیں ہاتھ کے اندر دیکھا تو کعبہ ان کے سامنے رظار آیا کہ یہی سمت کعبہ ہے اور حضور خاجہ غریب نباز کا ایک کول سن لو وہ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کا دوست بنتا کیسے ہے اللہ کا دوست بنتا کیسے ہے ایک ہی ان کی نصیت سنا دیتا ہوں دوست اس طرح بنتا ہے فرمایا کہ مجھے میرے شیخ نے کہا حضرت خاجہ عثمان حرونی خاجہ عثمان حرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم آتے ہیں کہ جس شخص کے اندر تین باتیں پیدا ہو جائیں وہ خدا کا ولی ہو جاتا ہے جس میں تین باتیں پیدا ہو جائیں وہ خدا کی دوستی میں آ جاتا ہے توجہ طلب آتے ہیں کون سی فرمایا اول کہ سمندروں جیسی اس کے دل میں وسط اور سخاوت آ جائے سمندروں جیسی وسط اور سخاوت آ جائے اور سمندر کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی برطن بھرنے کے لیے سمندر کے کنارے آتا ہے وہ نہیں پوچھتا اس پانی لینے والے سے کہ مسلمان ہو یا ہندو ہو وہ نہیں پوچھتا یہودی ہو یا عیسائی ہو وہ نہیں پوچھتا سکھ ہو یا بدھ مذہب کے ہو ارے سمندر کا معنی یہ ہے جو آئے بھر کے لے جائے جو آئے بھر کے لے جائے دلوں کی موسط جب تک سمندروں جیسی نہ ہو جائے اور بندہ لوگوں کی خطائیں غلطیاں نظر انداز کر کے سمندر کی طرح سینہ کھلا نہ رکھ لے ایک اور اس کی شفقت آفتاب جیسی ہو جائے آئے 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 شفقت آفتاب جیسی ہو جائے ارے سمندر جس طرح پانی روکتا نہیں ہے کسی کا مذہب دیکھ کر کسی کا رنگ دیکھ کر کسی کی ملت دیکھ کر کسی کی قوم دیکھ کر کسی کا اونچا نیچا ہونا دیکھ کر نیکی بدی دیکھ کر سمندر اپنا پانی نہیں روکتا اس طرح ولی اپنا فیض نہیں روکتا اپنا کرن نہیں روکتا اپنی شفقت نہیں روکتا فرمایا اللہ کا ولی بننے کے لیے سمندروں جیسی موسط اور سخاوت چاہیے اس کے بعد فرمایا اللہ کا ولی بننے کے لیے سورج جیسی شفقت چاہیے جب سورج نکلتا ہے جب سورج نکلتا ہے تو وہ اپنی شوائیں ڈالنے کے لیے اپنے پرائے میں تمیز نہیں کرتا نہیں دیکھتا کہ یہ کسی مسلمان کی زمین ہے یہاں سورج اپنی روشنی کرے یہ ہندو کی زمین ہے یہاں نہ کروں یہ ہندو کی زمین ہے یہاں سورج روشنی بھیجے یہ مسلمان کی ہے یہاں نہ بے جو اے ہندو مذہب کے ماننے والوں اور تاجدہے کائنات کے غلاموں مسلمانوں سب مذہب کے پیروکار سن دو میری بات میرا آخر حصہ کل طبقات کے لیے کل مذہب کے لوگوں کے لیے نصیت ہے اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنے اپنے دھرم کے مطابق ہندو بھی تو اپنے دھرم کے مطابق اپنے مالک اور اپنے اللہ کی قربت کو چاہتے ہیں وہ بھی اپنی دھرم کے مطابق او امہ کا ورد کرتے ہیں اور بڑے بڑا ہمہ کے قربت چاہتے ہیں ان کی تعلیمات وہ بھی تو قرب چاہتے ہیں مسلمان بھی مولا کا قرب چاہتے ہیں بدرس بھی نیروان چاہتے ہیں ہر مذہب کے ماننے والے ان کا ایک اپنا تصور ہے اپنے اپنے تصور کے مطابق میری بات لے جاؤ اپنے اپنے تصور کے مطابق کہ سورج کی طرح شفقت ہو جائے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ہر زمین پر اپنی شوائیں بھی بھی بھیرتا ہے فرق نہیں کرتا یہ کس کی زمین ہے تو اللہ والے کے ہاں کس اور کون کا فرق نہیں ہوتا وہاں روشنی اللہ والا جب سورج بن کے چمکتا ہے تو اس کی روشنی سے ہر کوئی منور اور روشن ہوتا ہے ہر کوئی روشنی پاتا ہے بعض احباب ابھی لندن میں ہماری ویملے کونفرنس ہوئی ویملے ایرینہ کی چوبیس سپٹمبر پچھلے سال اور میں نے تنام مذاہب کے لوگوں کو بلایا اور چودہ ہزار کے قریب بارہ ہزار افراد آئے اس میں مسلمان تو تھے ہی مگر ہندو مذہب کے ماننے والے ٹیمپل سے بڑے بڑے لیڈر آئے سکھ بھی آئے عیسائی بھی آئے پروٹیسٹنٹ بھی آئے اس میں کیتھلک بھی آئے اس میں جیوز یہود بھی آئے اور اس میں بدیس بھی آئے سارے آئے بعض لوگ ان کو ایک اٹھا کیا اور کہا اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنی اپنی روایت کے مطابق انسانی جت جو دہشتگردی کے آگ میں جل رہی ہے تم اپنے اپنے مذہب کے مطابق پکارو اور دعا کرو کہ امن ہو جائے انسانیت کے لیے یہ عمل کیا کچھ لوگ اس پر بھی ہم سے ناراض ہیں کچھ لوگ اس پر بھی ناراض ہیں اور بہت سے ناراضی کا اظہار کیا پریس والے دو دن مجھ سے پوچھتے رہے کہ جو ناراض ہے مخالفت کرنے والے ان کے لیے کیا کہتے ہیں میں نے کہا جنہوں نے مجھے مخالفت بیجی ہے میں انہیں محبت کا توفہ بیجتا ہوں میں انہیں محبت کا توفہ بیجتا ہوں جنہوں نے جنہوں نے مجھے برا بھلا کہا ہے جنہوں نے مجھے برا بھلا کہا میں انہیں دعا کا توفہ بیجتا ہوں خیر کا توفہ بیجتا ہوں اس لیے اس لیے کہ رب کائنات نے اس لیے کہ ہم نے خاجِ عجمیر سے سیکھا ہے کہ صورت کی شواہ بھلے ہر ایک پہ پڑھنی چاہیے سمنگر کا پانی ہر ایک کو ملنا چاہیے اور میں اس نبی کا غلام ہوں اس تاجدارِ کائنات کا کہ جو رسول گزرتے تھے گلی سے تو ایک بوریا کافر بوریا میرے آقا پہ کورا کرکٹ پھینکتی تھی ایک دو روز گزر گئے آقا گزرے کورا کرکٹ نہیں پھینکا کورا کرکٹ نہیں پھینکا میرے آقا نے پوچھا یہاں ایک عورت رہتی تھی اور ہر روز میرے اوپر گندگی کورا کرکٹ پھینکا کرتی تھی دو روز نے کسی نے دو روز گزرے نہیں پھینکا پتا تو کرو اسے کیا ہوا ارے میں تو اس آقا کا غلام ہوں پتا کرو کیا ہوا معلوم کیا کہ وہ بیمار ہیں تو میرے مصطفیٰ اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر چلے گئے ایک بوری خاتون مکہ کی مشرقہ ایک بہت بڑی گانچ لے کے کھڑی تھی اٹھانے والا کوئی نہیں تھا آقا علیہ السلام گزرے میں سادہ بات بتا رہا ہوں سمجھانے کی جو ہر کسی کو معلوم ہے ورنہ تو میری کتابیں بری پڑی ہیں ایسی حدیث الوفا پوری کتاب بری پڑی سیکروں حدیث میرے آقا کی اس پر اٹھانے والا کوئی نہ تھا تو آقا علیہ السلام اس سے پوچھا بی بی کوئی بوجھ تیرا اٹھانے والا نہیں تو اجازت ہو تو میں اٹھا کے پہنچا آؤں پہنچا دیں آقا نے اس کی گانٹ سر پہ اٹھا لی یہ رویہ تعلیم دینے آیا ہوں یہ بتانے آیا ہوں کہ ایسے بنو مصطفیٰ تمہیں اپنی کملی میں لے لیں گے